سیف اللہ محسود ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ان کا جو ٹرائب ہے وہ بازابتہ جو ہے خاص طور پر ٹی ٹی پی کا محسود ہمیں کچھ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ تھا دیکھیں سر جہاں تک میں اپنے ٹرائب کو جانتا ہوں تو میرے خیال میں لیندھ اور گریتھ آف پشتون خواہ میں اگر آپ چلے جائیں تو پاؤنڈ فور پاؤنڈ اس سے زیادہ سیکیولر ٹرائب شاید آپ کو ملے نہ ہماری جو کانٹریبیشن تھی دیورنگ دی سوویت افغان وار وہ انتہائی منمل رہی ہے آپ کو محسود علاقے میں کوئی مطلب خال کوئی ایک آدھ اگر آپ کو افغان ریفیجی نظر آ جائے مگر بائن لارج ہم نے ایون افغان ریفیجیز کو بھی اپنے علاقے میں نہیں آنے دیا ہمارے علاقے میں لطیفے بنتے تھے افغانوں کے متعلق مطلب ہمارا شاید اتنا پرو پاکستان ٹرائب آپ کو لیندھ این بریتھ اوف فاٹا میں نہ نظر آئے اب باہر سے جو نظر آتا ہے وہ ایک طرح کا ہے ہمارے لوگوں نے جی زمین پر دیکھا وہ دوسری طرح کا ہے باہر سے تو یہ بات ہو جاتی ہے کہ جی سوویت افغان وار جو ہے یہ اس کا شاخصانہ ہے اس وقت جو مجاہدین تھے انہوں نے بعد میں طالبان کی شکل اختیار کی مگر جب آپ ٹرائب کے اندر جا کے وزیرستان میں بیٹھ کے اس سب کچھ کو دیکھتے ہیں تو میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ جن چیزوں کو ہم کانسپیرسی تھیریز کہتے ہیں کہ یہ ساری کانسپیرسی تھیریز ہیں کہ شاید ہمارے اسکری ادارے شاید ہماری ایجنسیز چاہتے تھے کہ یہ چیز بنے مگر زمین پر بیٹھ کے مطلب یہ کانسپیرسی تھیری نئی نظر آتی زمین پر جو آپ لوگ جو آپ observe کرتے ہیں جو ہم لوگوں نے دیکھا وہاں پہ ان میں یہ بیت اللہ یہ حکیم اللہ یہ سارے ایسے لوگ تھے کہ جو مطلب they were no bodies within the tribe ان کو انگلی سے پکڑ کر ہم نے دیکھا کہ ان کو چلایا گیا ان کو اس نہش تک اس جگہ تک پہنچایا گیا باقاعدہ نرچر کیا گیا طالبان کو پھر مطلب ایک جتنے بھی معاہدے ہوئے ان معاہدوں کے بعد جو ان کو وہاں پہ تقویت ملی طالبان مومنٹ کو وہ بھی ہمارے سامنے ہیں پھر وزیرستان ایک ایسا علاقہ ہے خاص کر یہ محسود جو ایریا ہے کیونکہ نہ اس کا بورڈر افغانستان کے ساتھ ملتا ہے نہ پاکستان کے ساتھ ملتا ہے اس طرف وزیر ٹرائب آ جاتا ہے اس طرف بیٹانی ٹرائب آ جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی ریموٹ علاقہ ہے اس علاقے کے اندر لائف انتہائی منوٹنس ہے ایک جوان آدمی ایک ینگ لڑکا اگر اس علاقے میں پھر رہا ہو تو اس کو کرنے کو کچھ نہیں ہے طالبان آئیزیشن کی وہاں پہ جو انٹری تھی یہ ایک نیا واقعہ تھا اور جس طریقے سے اس وقت طالبان کو پیش کیا گیا ایس سیویرز انہوں نے آتی جو علاقے میں کرمینل ایلیمنٹس تھے ان کے خلاف آپریشن کیے ان کو سزائیں دینی شروع کی مجھے بھی بھی یاد ہے وہ ویڈیوز ہمارے سامنے آپ کو بھی بلکہ میں وہ ویڈیوز دکھا چکا ہوں جن میں انہوں نے جو علاقے کے جو مجرم تھے جو وہاں پر بدماش اناثر تھے ان کو پکڑا ان کو زبا کیا ان کی لاشوں کو بقاعدہ باندھ کے گاڑیوں کے ساتھ ان کو وزیرستان میں پورا چکر لگوایا گیا تو ان کے ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا اور چونکہ کہہ گئے تھے نظر یہ آ رہا تھا علاقے کے لوگوں کو کہ شاید ریاست بھی اس چیز میں ان کے ساتھ پارٹی ہے تو لہٰذا جو یوت تھی علاقے کی وہ جوگ تر جوگ انیشلی طالبان کی صفوں میں انٹر ہوئی مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ مطلب جنگ کی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ باتیں تو میٹھی ہوتی ہیں مگر جنگ خود بہت طلق ہوتی ہے اسی طرح طالبان کی باتیں جو تھی وہ تو بہت میٹھی تھی لوگوں کے لیے اور انیشلی جب یہ آئے آن دی سین تو لوگ شامل بھی ہوئے جس طرح میں نے بتایا جس تناظر میں لوگ شامل ہوئے مگر آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ طالبان کے انڈر زندگی گزارنا وہ انتہائی مشکل ہے طالبان نے جو تکالیف تھی لوگوں کو جس کی سم کی سزائے وہاں پر دی گئیں جس کی سم کے کام لوگوں سے زور زبردستی کروائے گئے ان سب کو دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ وہ جو سپورٹ تھی کہہ گئتے ہیں مین محسود اس کی وہ آہستہ آہستہ ہٹ گئی ایک اور چیز ذہن میں ہمیشہ ہمیں رکھنی چاہیے ہم محسود درے ماسید ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تین محسود ہمارے اپنے مشرعان ہیں ہمارے اپنے بڑے ہیں جو ہمارے ہمارے بحاف پر ہمارے قوم کے فیصلے کرتے ہیں